بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر حافظ احمد رزا آپ سب لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ہربل اینڈ ہومیو ہیلس فانڈیشن پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو لیکچر ہے وہ سوزاک کے حوالے سے ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف سوزاک ایک انتہائی عذیتناک مرض ہے جو ایک فرد سے دوسرے فرد کے اندر منتقل ہوتا ہے اور اس کا جو جراسیم ہے وہ گونو کاکل کہلاتا ہے کیونکہ جنسی میل جول سے پھیلتا ہے تو وہ اس جراسیم کو اپنی شریک کے حیات کے اندر منتقل کر کے اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے اور کبھی کبار تو یہ اس کا جراسیم اس کے بچوں تک بھی منتقل ہو جاتا ہے یہ جنسی میل جول کے وجہ سے پھیلتا ہے تو اکثر یہ مرض ان لوگوں کو لگتا ہے جن کا کوٹھے پہ یعنی فہشہ عورتوں کے پاس آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ فہشہ عورتوں کے پاس آنے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں پراہ گندے ہوتے ہیں اگر ان میں سے کسی بھی مرد کو سزاق کا مسئلہ ہو تو وہ اپنا جراسیم اس عورت کے اندر منتقل کر کے تو پھر اس کے آپ پاس آنے والے تمام مردوں تک منتقل کرنے کا سبب بنتا ہے تو یہ سزاق جو ہے یہ دنیا کے اندر ہی زنا یعنی کے بعد فعلی کی ایک بہت بڑی سزا مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ مردوں کے ساتھ مرد کی ہم جنس پرستی کرنا چونے پر پشاپ کرنا اور گرمی کے اندر جو سخت تپتی ہوئی ریوت ہوتی ہے گرم ریت ہوتی ہے اس کے اوپر پشاپ کرنا یا ہمام کا ایسا اس طرح جو گندہ ہو جس کو اچھے طریقے سے صاف نہ کیا گیا ہو یا نہاتے وقت وہاں کے کسی گندے تولیے کا استعمال کرنا سزاک جیسی علامات اکثر پیدا کر دیتا ہے لیکن لیبارٹری تجزیے کے بعد اگر اس کے اندر گونو کاکل یعنی کہ سزاک کا جو جراسیم ہے وہ شو نہ ہو تو پھر یہ مسانے کا ورم یا مسانے کی سوزش ہو جاتی ہے یاد رکھیے گا اکثر ایسی سمٹمز بھی ہوتے ہیں کہ جو دکھتے تو سزاک جیسے ہیں لیکن ان کے اندر یا تو مسانے میں ورم ہو چکا ہوتا ہے یا مسانے کے اندر سوزش ہو چکی ہوتی ہے جو سزاک کی سب سے بڑی علامت ہے وہ پشاب کی نالی سے پیپ اور خون ہر وقت آتا رہتا ہے یہ ایک سمٹم میں نے بتا دی ہے لیکچر لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل بہت جلد آپ کو مکمل سمٹمز یعنی کہ سزاک کی تمام علامت کے اوپر بھی ایک لیکچر مل جائے گا اور اس کا لنک بھی میں اسی لیکچر کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کے علاوہ آپ کے مسانے کے حوالے سے یا گردے کے حوالے سے یا سپرمز یا پس سیلز کے حوالے سے کسی بھی قسم کے آپ کے جو امراض ان کا سامنا ہے تو آپ اسی یوٹیوب چینل پر ان کے حوالے سے کافی سارے لیکچر جو ہیں وہ سن سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ عزوجل بہت جلد کسی اچھے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ